بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوزات حضرت مسیح مععود پندرہ مئی انیس آٹھ با مقام ایمدی بلڈنگ لاہور ایک صاحب نے پوچھا شقل قمر کی نسبت حضور کا کیا ارشاد ہے فرمایا ہماری رائے میں یہی ہے کہ وہ ایک قسم کا خصوف تھا ہم نے اس کے متعلق اپنی کتاب چشمہ معرفت میں لکھتی ہے پھر میرات کے نسبت سوال ہوا فرمایا بخاری میں جا سال کتاب بعد کتاب اللہ الباری ہے تمام میرات کا ذکر کر کے آخیر میں فستائقضہ لکھا ہے اب تم خود سمجھ لو کہ وہ کیا تھا قرآن مجید میں بھی اس کے لیے رویہ کا لفظ ہے وما جعلنا رویہ اللہ تھی علیہ ناکا سورہ بنی اسرائیل آیت 61 ایک صاحب نے عرض کیا کہ اسلام میں جو اور فرقے ہیں مثلا ہنفی شافی نقشبندی کشتی قادری کیا جیسا ان کا باہم اختلاف ہے ایسے ہی ایک فرقہ ہے یہ اس میں کچھ زیادہ ہے حضور نے فرمایا ہمارے نزدیک تو یہ سفر کے موجودہ صورت حالات میں اس تعلیم سے دور ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے متعلق فرمائی یہ طرح طرح کے بیداد میں گریفتار ہیں ایسے درود و وضائف اور ذکر کے طریقے نکال رکھے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ان میں ایک ذکر ذکر عرہ ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کو سل ہو جاتی ہے بعض مجنون ہو جاتے ہیں جنہیں پیر وری اللہ کہتے ہیں اسلام میں ایسی پاگل کر دینے والی تعلیمات نہیں اور نہ یہ وسور اللہ کا طریقہ ہے قرآن مجید میں تو یہ فرمایا جب انسان ماز اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے جذبات کو روک لیتا ہے تو اس کا نتیجہ دین و دنیا میں کامیابی اور عزت ہے فلا دو قسم کی ہے تسکیہ نفس حسب ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے آخرت میں بھی نجات ملتی ہے اور دنیا میں بھی آرام ہوتا ہے گناہ خود ایک دکھ ہے وہ بیمار ہیں جو گناہ میں لذت پاتے ہیں بدی کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا بعض شرابیوں کے میں نے دیکھا ہے کہ انہیں نزول الماہ ہو گیا مفلود ہو گئے راشہ ہو گیا سکتے سے مر گئے خدا تعالیٰ جیسی بدیوں سے روکتا ہے لوگوں کے بھلے کے لیے جیسے ڈاکٹر اگر کسی بیمار کو پرہیز بتاتا ہے تو اس میں بیمار کا فائدہ ہے نہ کہ ڈاکٹر کا پس فلائے جسمانی و روحانی پانی ہے تو تم ان تمام آفاد و منیات سے پرہیز کرو نفس کو بے قید نہ کرو کہ تم پر عذاب نہ آجائے اللہ تعالیٰ نے کمال رحمہ سے سب دکھوں سے بچنے کی رابطہ دی اب کوئی اگر ان دکھوں سے ان گناہوں سے نہ بچے تو اسلام پر اعتراض نہیں ہو سکتا حاصل کلام دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو نیچریت میں حد سے بڑھ گئے ہیں قریب ہے کہ وہ دیریہ ہو جائیں ان کے نزدیک ارکان صلاح ایک لغو حرکت ہے وہ سمجھتے ہیں نبی بھی امی صحابہ بھی امی پس انہی کے لائے کی یہ حکم تھا یہ افراد کا طریق ہے دوسرے وہ لوگ جو تفرید میں پڑے ہیں حقوق اسلام کو کھا گئے فقیر ذکر اللہ کے طرح طرح کے طریقے نکال بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم امتم واسطہ ہو پس اتدال چاہیے اور درمیانی راہ اختیار کرنی لازم ہے پھر معزز ملاقات کرنے والے مرسٹر فضل حسین صاحب برسٹر اتلاع نے عرض کیا کہ اگر تمام غیر احمدیوں کو کافر کہا جائے تو پھر اسلام میں تو کچھ نہیں رہتا حضرت اقدس نے فرمایا ہم کسی کلمہ گو کو اسلام سے خارج نہیں کہتے ہم کسی کلمہ گو کو اسلام سے خارج نہیں کہتے جب تک کہ وہ ہمیں کافر کہہ کر خود کافر نہ بن جائے آپ کو شاید معلوم نہ ہو جب میں نے معمور ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد بٹا لے کہ محمد حسین ابو سعید صاحب نے بڑی مینے سے ایک فتوہ تیار کیا تھا جس میں لکھا تھا کہ یہ شخص کافر ہے دجال ہے زال ہے اس کا جنادہ نہ پڑا جائے جو ان سے اسلام علیکم کرے یا مساہوہ کرے یا انہیں مسلمان کہے وہ بھی کافر اب سنو یہ ایک متفقل ہے مسئلہ ہے کہ جو مومن کو کافر کہے وہ کافر ہوتا ہے پس اس مسئلے سے ہم کس طرح انکار کر سکتے ہیں آپ لوگ خود ہی کہہ دیں کہ ان حالات کے ماتحادت ہمارے لئے کیا رہا ہے ہم نے ان پر پہلے کوئی فتوہ نہیں دیا اب جو انہیں کافر کہا جاتا ہے تو یہ انہی کے کافر بنانے کا نتیجہ ہے ایک شخص نے ہم سے موبالہ کی درخواست کی ہم نے کہا کہ دو مسلمانوں میں موبالہ جائز نہیں اس نے جواب لکھا کہ ہم تو تجھے پکتا کافر سمجھتے ہیں اس شخص نے ارس کیا کہ وہ آپ کو کافر کہتے ہیں تو کہیں لیکن اگر آپ نہ کہیں تو اس میں کیا رجائے فرمایا تو اس میں حدیث اور متفق علیہ مسئلے کے مخالفت لازماتی ہے اور یہ ہم سے نہیں ہو سکتا اس شخص نے کہا کہ جو کافر نے کہتے ہیں ان کے ساتھ کافر ان کے ساتھ نماز پڑھنے میں کیا رجائے حضور نے فرمایا لا يلدغ المومنوں من جور واحد مراتینے ہم خوب آزمات سکے ہیں کہ ایسے لوگ دراصل منافق ہوتے ہیں ان کا حال ہے وَإِذَا لَقُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَعُوا إِلَىٰ شَعْفِينِهِ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَازِعُونَ سورہ بخرا آیت پندرہ یعنی سامنے تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہماری تمہارے ساتھ کوئی مخالفت نہیں مگر جب اپنے لوگوں سے مخلع بطوا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ان سے استعزاء کر رہے تھے بس جب تک یہ لوگ ایک اشتہار نہ دیں کہ ہم سلسلہ احمدیہ کے لوگوں کو مومن سمجھتے ہیں بلکہ ان کو کافر کہنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں تو میں آج ہی اپنی تمام جماعت کو حکم دے دیتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لیں ہم سچائی کے بابند ہیں آپ ہمیں شریعت اسلام سے باہر مجبور نہیں کر سکتے جب اس میں یہ بلی اتفاق مسلمہ مسئلہ ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا خود کافر ہے تو ہم انہیں کس طرح مسلمان کہیں اور ان مکفرین اہل احاق کو کافر نہ جانے ہم کس طرح سمجھیں کہ وہ سچے مسلمان ہیں جب ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی عظمت نہیں ہے حالانکہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا پاس کرے اور جو کس انہوں نے فرمایا اسی کے مطابق عقیدہ رکھے اس پر شخص نے پھر مقرر وہی کہا آپ نے پھر بھی تفصیل سمجھایا کہ دیکھو پہلے اپنے ملنہ لوگوں سے پوچھ تو دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں جو تو کہتے ہیں یہ ایسا کافر ہے کہ یہود و نصارہ سے بھی اس کا قبر بڑھ کر ہے بہت جیزا کہ یوسف علیہ السلام کو جب مخلصی کا پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا ہے پہلے ان سے تو پوچھو کہ میرا قصور کیا ہے سو آپ صلح سے پہلے یہ تو پوچھئے کہ ہم میں کفر کی کون سے بات ہے ہم تو جو کچھ کہتے ہیں جو کہتے ہیں سب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جلال و عزت کا اظہار موجود ہے قرآن مجید میں فَمِنُمْ ظَالِمُنْ لِنَفْسَئِ وَمِنُمْ مُقْتَسِدُنْ وَمِنُمْ سَابِقُنْ بِخْحَیْلَاتِ سورہ فاتح آیت تیس ہم تو تینوں تفقوں کے لوگوں کو مسلمان کہتے ہیں مگر ان کو کیا کہیں کہ جو مومن کو کافر کہیں جو ہمیں کافر نہیں کہتے ہیں ہم انہیں بھی اس وقت تک ان کے ساتھ سمجھیں گے جب تک وہ ان سے اپنی علق ہونے کے اعلان بذریہ اشتیار نہ کریں اور ساتھ ہی نام بنام یہ نہ لکھیں کہ ہم ان مکافرین کو بموجبِ حدیثِ صحیح کافر سمجھتے ہیں پھر دوسرے صاحب نے پوچھا کہ تعلیمِ نسوان کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں پہلے مردوں کا ذکر کرتا ہوں کہ قبل اس کے جو اسلام کی حقیقت معلوم ہو اور اس کے خوبیاں معلوم ہو پہلے ان علوم کی طرف مشہول ہو جانا سخت خطرناک ہے چھوٹے بچوں کو جب دین سے بالکل آگاہ نہ کیا جائے اور سے مدرسے کی تعلیم دی جائے تو وہی باتیں ان کے بدن میں شیرِ مادر کی طرح رات جائیں گی پھر سوائے اس کے اور کیا ہے کہ وہ اسلام سے پھر جائیں عیسائی تو بہت کم ہوں کیونکہ تسلیسوں کو کفارہ اور ایک انسان کو خدا ماننے کا عقیدہ ہی کو جیسے لغو ہے کہ اسے کوئی عقیل و فہیم قبول نہیں کر سکتا البتہ دیریہ ہو جانے کے بہت خطرہ ہے پہ ضرور ہے کہ پہلے روز ساتھ ساتھ روانی فلطبہ پڑھایا جاوے جب آج کل کے تعلیم نے مردوں پہ مذہب کے لحاظ سے اچھا سن نہیں کیا تو پھر عورتوں پر کیا توقع ہے ہم تعلیم نسوان کے مخالف نہیں ہیں بلکہ ہم نے تو ایک سکول بھی کھول رکھا ہے مگر یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ پہلے دین کا قلعہ محفوظ کیا جائے تابیرونی باطل تاثرہ سے محفوظ رہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سبا و سبیت توبہ و تخوہ و تحارت کی توبیج ہے پھر فرمایا مرادمت اگر منعیہ سے روکے تو ایک نعمت ہے جو ہر طرح سے قابل شکریہ ہے اور اگر برخلاف اس کے بدعفال کا مرتقب کرے تو پھر ایک لانت ہے جس سے بچنا لازم ہے فرمایا تعلق پیدا کرنا بڑے کام کی چیز ہے دیکھو کوئی چور ہے اور اس شخص کا بڑا دوست ہے وہ شخص اس سے احسان و مدارہ سے پیش آتا ہے تو وہ چور خواہ کس قدر برا ہے مگر اس شخص کے کبھی چوری نہیں کرے گا اور کبھی اس کے گھر میں نقب نہیں رکھائے گا تو کیا خدا چور جیسا بھی نہیں کیا خدا سے وفاداری کے تعلق بھی فائدہ جا سکتا ہے ہرگز نہیں تمام اخلا کے امیدہ اوزی کے سیوات کا پرتاؤں ہیں جو سچے دل سے اس کے پاس آتے ہیں وہ ان میں اور ان کے غیر میں فرقان رکھ بیتا ہے تو بھی کہتے ہیں جس شخص پر چالیس دن گزر جائیں اور خدا کے خوف سے ایک دوا بھی اس کی آنکھوں سے آسوں جاری نہ ہوں تو ان کے نسبتا اندیشہ ہے کہ وہ بے ایمان ہو کر مرے اب ایسے بھی بندگان خدا ہیں کہ چالیس دن کے بجائے چالیس سال گزر جاتے ہیں اور ان کی اس طرح توجہ ہی نہیں ہوتی دانشمند انسان وہ ہے جو بلا آنے سے پہلے بلا سے بچنے کا سامان کرے جب بلا نازل ہو جاتی ہے تو اس طرح نہ سائنس کام دیتی ہے اور نہ دولت دوست بھی اس وقت تک ہیں جب تک صحت ہے پھر تو پانی دینے کے لیے بھی کوئی نہیں ملتا آفات بہت ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی توبہ کرو کہ انسان کے گرد چونٹیوں سے بڑھ کر بلائے ہیں جن لوگوں کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہے جس طرح وہ بلاوں سے بچایا جاتے ہیں دوسرے ہرگز نہیں بچایا جاتے تعلق بڑی چیز ہے بازیرین چرسلہ رفتن طریقہ یاریز کوئی انسان نہیں جس کے لیے آفات کا حصہ موجود نہیں انسان کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے برکریمہ کارہ دشوار نے ایک من میں کچھ کا کچھ کر دیتا ہے نمید ہم مباس کرندانِ بادنوس ناغا بیق خروش بمنزل رسیدان امنہ اور صحت کے زمانے کے قدر کرو جو امنہ اور صحت کے زمانے میں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کی تقلیب و بیماری کے زمانے میں مدد کرتا ہے سچے دل سے تذرر ایک حصار ہے جس پر کوئی بیرونی حملہ آوری نہیں ہو سکتی موسیقی